اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ باتیں بتائی گئی تھی عین اور غین کو علف سے لے کر یا تک تمام حروف کے ساتھ زبر زیر پیش کے ساتھ میں کس طریقے سے جوڑ کر لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے اب لیسن نمبر گیارہ کے اندر جو ہے فا اور قاف کو علف سے لے کر یا تک تمام حروف کے ساتھ جوڑ کر لکھا جائے گا پڑھا جائے گا اسے دیکھیں سب سے پہلے فا ہے یہ دیکھئے فا کو علف کے ساتھ جوڑ کر لکھنے کا طریقہ یہ دیکھئے فا علف زبر فا پر زبر ڈال دیئے فا کو علف کے ساتھ اس طرح جوڑ دیئے فا اب اگر اسی پر ایک نقطہ ڈال دیں گے تو قاف ہو جائے گا لیکن اب ہم صرف یہاں پر صرف فا کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ صرف ایک نقطہ ڈال کر اس کو قاف بنا دیں اور اپنی کابری کے اندر فا کے ساتھ جو ہے قاف کو بھی آپ لکھ لیں ہم فا اور قاف دونوں کا لکھنے کا طریقہ ایک ہی ہے صرف ایک نقطہ کو بڑھا دینے سے وہ قاف بن جائے گا اس لئے ہم جو ہے فا کو ایک لکھ کر بتائیں گے قاف کا آپ لکھ لیں صرف ایک نقطہ بڑھا دیں تو وہ قاف بن جائے گا اس کے بعد ہے فا با زبر فب یہ دیکھئے فا ہے فا کے ساتھ با کو ملا دیجئے فا با زبر فب فا کو با کے ساتھ زیر کے ساتھ میں فا بازر فب یہ دیکھئے اس طریقے سے فا کو با کے ساتھ پیش کے ساتھ میں فب یہ دیکھئے فا کو با کے ساتھ میں فب ہو گیا ہے اب اس کے بعد سیم اسی طریقے سے آپ با کو تا بنا لیجئے تا بنا لیجئے پا بنا لیجئے سا بنا لیجئے صرف نقطے نیچے اوپر چینج کر لیں گے تو پا بن جائے گا نیچے تین نقطے ڈالنے سے اوپر دو نقطے ڈالنے سے تا بن جائے گا اوپر تین نقطے ڈالنے سے سا بن جائے گا تا ڈالنے کے لئے صرف نیچے کے نقطوں کو ہٹا کر چھوٹا سا توال ڈال دیں گے وہ تا بن جائے گا تو تین ہم جو ہے با تا تا سا میں سے صرف با کا ایک لکھر ایک زمپل بتا رہے ہیں آپ جو ہے اپنے کابی کے اندر تا تا سا کے ساتھ اسی طرح سے جوڑ کر آپ لکھ رہے ہیں اس کے بعد دیکھیں فا کو جیم کے ساتھ لکھنے کا طریقہ یہ دیکھئے فا لکھیں گے اور جیم اس طریقے سے لکھیں گے فج فا جیم زبر فج فا جیم زیر فج یہ دیکھئے فا کو جیم کے ساتھ زیر کے ساتھ لکھنے کا طریقہ ہے فج زیر ڈالتے ہیں فا پر جیم پر جزم دل دیں فج یہ دیکھئے فا پر پیش ڈال دیں اور جیم پر جزم ڈال دیں فج 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 ہم جیم ایک لکھ رہے ہیں آپ چیم کے ساتھ جوڑ کر لکھ لیں نیچے تی نفتہ ڈالیں گے تو چیم بن جائے گا اور کیا کہتے ہیں نفتہوں کو ہٹا دیں گے تو خا بن جائے گا اوپر ایک نفتہ ڈالیں گے یہاں پر تو خا بن جائے گا تو آپ جو ہے میں جیم کے ساتھ دیکھ کر جوڑ کر بتایا ہوں سیم اسی طرح آپ اس کے ساتھ کی لینگ کو جیم چیم ہا خا کو چیم ہا خا کو اپنی کاپی کے اندر اس کو بھی لکھ لیں اس کے بعد ہے فا کو دال کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ یہ دیکھئے فا دال زبر فد فا دال زر دیکھو فا کو دال کے ساتھ کس طرح جوڑتے ہیں فا دال زر فد فا دال پیش فد یہ دیکھئے فا لکھے ہیں بس دال پر جزم دال دیں فد اب آپ اسی طرح ڈال اور ڈال کو اسی طرح اس کے ساتھ میں آپ لوگ جوڑ لیں بس نقطہ ڈالنے سے ڈال بن جائے گا چھوٹا اطواہ ڈالیں گے تو ڈال بن جائے گا تو میں ڈال کے ساتھ دیکھا ہوں ڈال ڈال کا بھی آپ اپنی کعپی میں لکھ رہے ہیں اس کے بعد ہے فا کو را کے ساتھ جوڑ کر لکھنے کا طریقہ یہ دیکھئے فا لکھے ہیں اور را فر فا پر زبر را پر جزم فر فیر یہ دیکھئے پھر فا کو را کے ساتھ میں لکھنے کا طریقہ فر اب اس کے بعد را کے جو دو ہیں اڑا زا جا آپ صرف نقطہ ڈالیں اس میں بن جائے گا تین نقطہ ڈالیں گے تو بن جائے گا اس پر چھوٹا سا اطواہ ڈالیں گے تو اڑا بن جائے گا اب میں را ایک لکھا ہوں آپ بخیہ حروف کے اس طرح اپنی کعپی پر لکھ لیں اس کے بعد ہے فا کو سین کے ساتھ لکھنے کا طریقہ یہ دیکھئے فا سین زبر فس یہ دیکھئے فا پر زبر سین پر جزم فا سین زیر فس فا پر زبر فا پر زیر سین پر جزم فا سین پیش فس یہ دیکھئے بس میں سین لکھ رہا ہوں شین کا آپ اپنی کعپی کے اندر سین کے ساتھ میں شین کو بھی جوڑ کر لکھ لیں تین نقطہ ڈالیں گے تو شین بن جائے گا اس طرح آپ اپنی کعپی میں لکھ لیں اس کے بعد فا کو سوا کے ساتھ جوڑ کر لکھنے کا طریقہ فس فا کو سوا کے ساتھ جوڑیں گے زیر کے ساتھ میں فس فا کو سوا کے ساتھ جوڑیں گے پیش کے ساتھ میں فس سوا کے ساتھ جوڑے ہیں اب آپ اپنی کعپی کے اندر سوا کے ساتھ میں زوا کبھی جوڑ کر آپ لکھ لیں بس ایک اس کے اوپر ایک نقطہ ڈالیں گے تو سوا پر ایک نقطہ ڈالیں گے تو سوا پر ایک نقطہ ڈالیں گے تو وہ زوا بن جائے گا آپ سوا کے ساتھ میں زوا کو بھی لکھ لیں ایک نقطہ ڈال کر سیم اسی طریقے سے فا کو تو کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ فت یہ دیکھئے اس طریقے سے فا لکھیں گے تو فا پر پیش ڈالیں گے تو پر جزل ڈالیں گے فت 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 تو توا کے بعد زوا ہے اگر زوا کے زوا کے ساتھ آپ لوگ اپنی کاپی میں لکھے رکھ لیں بس سیم اس طرح لکھ کر یہ توا پر ایک نقطہ ڈالیں گے تو وہ زوا بن جائے گا صرف ایک نقطہ آپ زوا کے لیے سیم اس طرح لکھیں ایک نقطہ ڈالیں تو زوا بن جائے گا اور فا کو عین کے ساتھ لکھنے کا طریقہ یہ دیکھئے اگر آپ آپ اپنے کاپی کے اندر عین کے ساتھ لکھنے کا طریقہ ہم بتائے ہیں اب یہاں پر دیکھئے اگر آپ آپ اپنے کاپی کے اندر عین کے ساتھ میں جو ہے سیم اس طرح لکھ کر یہ عین پر ایک نقطہ ڈال دیں گے تو غین بن جائے گا فاغ فی غفو سیم اس طرح لکھیں ایک نقطہ ڈال دیں اس کے اوپر تو غین بن جائے گا فاغ فی غفو فا کے ساتھ جوڑ کر لکھنے کا طریقہ فا فا زبر فا فو یہ دیکھئے فا فا زیر فی فو فا پر جزم فا پر لاخر میں فا پر جزم فا فا پیش فوف یہ دیکھئے فا پر فیش دوسرے فا پر جزم فوف فا فا پیش فوف فا کو کاف کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ یہ دیکھئے فا 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 کو کاف کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ فق فا کو کاف کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ اس طریقے سے پیش کے ساتھ میں فا کو کاف کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ فا 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 نہیں فا کو کاف کے ساتھ جوڑیں گے زیر کے ساتھ میں فکر فا کو کاف کے ساتھ جوڑیں گے پیش کے ساتھ میں فک یہ دیکھئے فا کو کاف کے ساتھ جوڑے فا کو کاف کے ساتھ جوڑیں کاف کے بات ہے گاف سیم اسی طریقے سے گاف لگ دے اور جی اس کو دیکھیں اور ایک مرتبہ لکھیں اسے فا کو کاف کے ساتھ لکھنے کا طریقہ فا گاف زبر فگ فا گاف زیر فگ یہ دیکھئے فا لکھیں گے اور اس طریقے سے گاف لکھیں گے اور فا گاف زیر فگ فا کو کاف کے ساتھ جوڑیں گے طریقہ فگ یہ دیکھئے فا کو گاف کے ساتھ دیکھیں گے فگ 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 فگğı فا کو لان کرس جوڑھیں گے فل فا کو علام کے ساتھ لکھیں گے زیر کے ساتھ میں فل فا کو علام کے ساتھ لکھیں گے پیش کے ساتھ میں فل 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 فا کو مین کے ساتھ لکھنے کے تاریخہ فم فامیم زور فم فامیم زیر فیم فامیم پیش فم فامیم پیش فم فا کو نون کے ساتھ لکھنے کے تاریخہ فن فا کو نون کے ساتھ لکھنے کے تاریخہ زیر کے ساتھ میں فن فا کو نون کے ساتھ لکھنے کے تاریخہ پیش کے ساتھ میں فن فانون پیش فون فا کو واو کے ساتھ لکھنے کے تاریخہ یہ دیکھیں فاو فا کو واو کے ساتھ لکھنے کا تاریخہ فیو اصل میں واو سے پہلے زیر کا لفظ نہیں آتا ہے لیکن پھر بھی آپ کو لکھنے کے لئے سمجھے لکھ دیتا ہوں فا کو واو کے ساتھ لکھنے تاریخہ پیش کے ساتھ نے فو جی اور حمزہ حمزہ کو اس طرح کوئی جوڑ کر لکھتے نہیں ہیں اور اس کا کوئی لیمانہ بتا ہے اور اس کا نظر پھر ہوں اس کے ساتھے لکھنے کا تاریخہ فا فا کے ساتھ لکھنے کا تاریخہ کو Clone فا کو یہاں کے ساتھ میں لکھنے کا طریقہ فوئی یہ دیکھئے تمام حروف کو جو ہے فا کو تمام حروف کے ساتھ جوڑ کر کیسے لکھا جاتا ہے اور کیسے پڑھا جاتا ہے یہ آپ کو بتا دیا گیا ہے اب یہاں پر دیکھیں ہم تو یہاں پر فا لکھے ہیں آپ کیا کریں فا کے ساتھ اپنی کاپی میں شروع سے یہاں تک تین مرتبہ لکھ لیں اور اس کے بعد میں فا کے بعد قاف ہے تو قاف کا بھی سیم اسی طریقے سے جوڑ کر لکھیں سیم اسی طریقے سے لکھیں فا کو ایک نقطہ ہوگا قاف کے دو نقطے ہوں گے اس کے بعد میں ایک نقطہ اور آپ بڑھا دیں گے تو مکمل قاف کا ہو جائے گا سیم اسی طریقے سے لکھیں اس پر ایک نقطہ بڑھاں گے تو قاف کا بھی آپ کو لکھنا اور پڑھنا آ جائے گا فا کی جگہ قاب پڑھنا پڑھے گا فب کی جگہ قب پڑھنا پڑھے گا فب کے جگہ قب پڑھنا پڑھے گا اسی طرح جو حرف ہے اس کی وہ آواز آئے گی لہٰذا فارق کے ساتھ آپ لوگ قاف کو بھی جوڑ کر لکھ لیں